بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس وید علی یوٹیوب چیلن اور میرا نام ہے علی رسا آج ہم بات کرنے والے ہم المیزان بینک کی ایسٹ ایلوکیشن فانڈ کے بارے میں یہ ایک ایسا فانڈ ہے کہ ایک ہی فانڈ کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں پر انویسمنٹ کی جائدی جیسے کہ ایک ویٹی کے اندر منی مارکیٹ کے اندر بانٹس کے اندر تو اس لحاظ سے یہ ایک یونیک فانڈ ہے اور آج اس ویڈی کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں کہ ایسٹ ایلوکیشن فانڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اس کی پاس ریکارڈ کیسا ہے پرافٹ کے حوالے سے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک میزان کا ایسٹ ایلوکیشن فانڈ ہے اور آپ کو ہائی ریٹرنز دیتا ہے تو اس کی جو انویسمنٹ سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ منی مارکیٹ انکم مارکیٹ ایسٹ ایلوکیشن کے اندر تو ڈیفرنٹ یعنی کہ فانڈ سکیٹاگری کے اندر یہ انویسمنٹ کرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک یونیک فانڈ ہے کہ آپ ایک فانڈ میں رہتے ہوئے ڈیفرنٹ قسم کی فانڈنگ کے اندر فانڈس کی ٹائپ کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر میں اس کی بینیفٹس ایٹ گیلنس کی بات کروں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ up to 90% ایکوٹی پارٹی پارٹسپیشن اس پوسیبل یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ پوسیبل ہے کہ یہ 90% جا وہ ایکوٹی فانڈس کے اندر انویس کرے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے منیجر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ کیا اتحار چڑھا ہوگر زیادہ ہوتا ہے تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا کوشش یہی ہوتی ہے کہ 90% جا وہ ایکوٹی فانڈ کے اندر کریں اور باقی جو فکس انکم انسٹرومنٹس کے اندر جب وہ انویس کریں دوسرا ہے ایفیکٹی پورٹفولی ڈیویسیفائیشن تھو ایسنگل انویسمنٹ سکیم مے پروائیڈ لانگ ٹرم انویسٹر ویڈ لور اوورال پورٹفیلیو ویلیڈیٹی اینڈ بیٹر رسک اڈیسمنٹ ریٹرنس یعنی کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ فانڈ کے اندر ایکوٹی فانڈ کے اندر منی مارکیٹ کے اندر تو ڈیفرنٹ فانڈ کے اندر انویسمنٹ کی جاتی ہے اب اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کسی ایک فانڈ میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو دوسرا فانڈ وہاں پہ بیٹر پرفارم کر رہا ہے تو رسک جہاں وہ کافی ہاتھ تک جہاں وہ اڈجس ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ فانڈ اگر فانڈ کے اندر کہہ لیں کہ چار قسم کے فانڈ ہیں تو اس میں سے اگر ایک ڈاؤن جا رہا ہے تو باقی تین جہاں وہ آپ جا رہے ہیں تو ایسے میں جو رسک ہوتا ہے وہ کافی ہاتھ تک اڈجس ہو جاتا ہے اور نقصان کا خطرہ تل جاتا ہے نیکس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ ایسٹ کو مکس کی جاتا ہے جیسے کہ ریل اسٹریٹ میں بھی انویسمنٹ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جہاں وہ بانڈز کے اندر انویسٹ کی جا رہی ہے گورنمنٹ سکیم کے اندر بھی انویسمنٹ کی جا رہی ہے تو اس میں آپ کو منافع ہائی مل لے کے چانسٹس ہوتے ہیں اور اسی چیز کی بیس کے اوپر لوگ لانگ ٹرم انویسمنٹ کر جاتے ہیں نیکس آجاتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انویسمنٹ کر دیتے ہیں تو تمام ایسٹس کی جو ویلی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ مینجر کی یہ ایک کہہ لیں کہ جو بھی آپ کا فنڈ کا مینج ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پراپر چیک کرتا ہے ان کو بیلس کرتا رہے تاکہ مارکیٹ کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ فنڈ کی اوپر زیادہ اثر نہ کریے تمام جو فنڈ ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہوں جہاں پہ بھی انویسمنٹ کی ہے تو پھر نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس فنڈ مینجر کی یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس رسک کے فیکٹر کو مینٹین رکھے تاکہ ایک جگہ پہ اگر رسک زیادہ ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن دوسری جگہ پہ وہاں پہ آپ کو رسک کم بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو فنڈ ہے اس کی جو کیپٹل گروت ہے وہ برک کر رہا رہے یہ نہ ہے کہ وہ ڈاؤن سٹیم جانا شروع کر دے اس کے بعد آتا جی پروفیشنل مینجمنٹ آف جور سیمنگ بائی ایکسپیرینسد فنڈ مینجر تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا کہ ایلوکیشن فنڈ بہت رسکی ہے یہاں پہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فنڈ مینجر کی جو ہوتی ہے کہہ لیں کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایسی جگہ پہ انویس کریں کہ وہ نان رسکی اور رسکی دونوں مینٹین رہیں یہ نہ ہو کہ تمام جو آپ کی ایکوٹی جو آپ کا رسکی میں چلا جائے تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں فنڈ مینجر کی جو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دونوں کو بیلنس میں رکھے تاکہ نقصان اور منافع دونوں ساتھ ساتھ چلیں زاہری بات ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے تو آپ یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ آپ کو جب آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر لانگ ٹرم پہ ایک اچھا منافع یا پھر اس میں بڑھتری نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ ایک ہی فنڈ کو ڈیفرنٹ ایسٹ کی کلاس میں ڈیفرسی فائی کی جاتے ہیں کہ منی مارکیٹ کے اندر پراپٹی کے اندر کہہ سکتے ہیں گورمنٹ سکیم کے اندر کہہ سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اندر کہہ سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے فنڈز فیکٹ کی بات کرنے تو یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے آپ جتنی چاہے اس کی اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کوئی اس پہ روگ ٹوک نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کرنی ہی کرنی ہے ایسٹ الوکیشن فنڈ ہے جو کہ میں پہلے آپ کو اتا چکا ہوں رسک اس کا ہائی ہے پاکستان سٹاک ایکسینج کے اندر لسٹنگ ہے اس کی اس کی منجمنٹ فیس 2% ہے اور یہاں پہ فرانٹ اینڈ لوڈ 3% ہے یعنی کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی 3% آپ کی ایک ٹوٹی ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے انویسٹ کرتے ساری ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے اس کی جب وہ فانڈ مینجر ریپورٹ بھی اوپن کی ہے جیسے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں موجود ہیں اوپن اینڈ فانڈ ہے ایسٹ ہے لوکیشن کٹیگری میں آجاتا ہے رسک اس کا ہائی ہے لانچ ڈیٹ تقریباً دو ہزار سوڑا سے یہ چل رہا ہے لسٹنگ اس کی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر ہے اور اے ایم انس کی ریٹنگ ہے اور یہاں پہ ویلیویشن جہاں پہ نل ہے مینجمنٹ فیس 3% ہے ایکچول ڈیٹ پرسنٹ ہے تو یہاں پہ اس کی ایسٹ کی ویلیو اس کی کتنی ہے تو یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کس کی سیکٹر کے اندر انویسٹ کیا ہوئے تو یہ یہاں پہ موجود ہے پٹرولیم آئلینڈ گیز پاکستان پٹرولیم تو یہ ساری یہاں پہ ڈیٹیل موجود ہے اور یہاں پہ موجود ہے کہ کتنی پرسنٹیج اس کے اندر انویسٹ کیا ہوئے تو یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ ان کی رپورٹ موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر ہم ان کا پرانا ریٹرنز دیکھیں تو یہ ٹریک ریکارڈ موجود ہے دو ہزار سولہ سے دو ہزار سولہ کے اندر اس نے ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ منافع دیا تھا پورے سال کے اندر اور دو ہزار سترہ کے اندر اٹھارہ پرسنٹ دیا تھا پھر دو ہزار اٹھارہ اور انیس کے اندر یہ مائنس میں کیا تھا یعنی کہ نقصان ہوا تھا مائنس بارہ پرسنٹ مائنس بیس پرسنٹ اور دو ہزار بیس کے اندر پھر یہ چھے پرسنٹ اس نے منافع دیا تھا دوہزار اکیس کے اندر اس نے کافی زیادہ منافع دیا جانے کہ ایک لاکھ پر پینتیس ہزار کا منافع دیا تھا لیکن دوہزار بائس کے اندر پھر یہ نقصان میں کہتا اور دوہزار تیس کے اندر یہ پھر منافع میں کہتا دوہزار چوہیس چل رہا ہے اور ابھی یہ فانڈ جوہو اچھا پرفارم کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہائے رسک فانڈ ہے تو آپ اس کو سوچ بچار گیز آپ سے اس کی فانڈ ریپورٹ پڑھ کے ہی اس کے اندر انویسٹ کریں اور اسٹ ایلوکیشن فانڈ کے اندر سب سے اوپر جب وہ ایس بیل کا فانڈ پرفارم کر رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ میزان بینک کا بھی فانڈ جب وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ اس کے اندر جب وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے ریگارڈنگ کچھ اور پوچھنا ہے یا پھر کہیں بھی کوئی کنفیوجن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو چلے گے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا شکریہ